اس مجلس دی قبولیت واسطہ بھی ایک سلوات سارے پڑھتی اعوذ باللہ من سیطان اللہین الرجیم بسم اللہ حرق مان الرحیم سلوات سارے پڑھتی خطبہ اتنے کافی بہت پڑھن والے دعا ہے پیشوات وڈٹو رایا قبول فرمائے جتنے قدم نواب کربلا دی اسف ماتم دے پاسے اٹھائے گئے ہر قدم تسائی سغیرہ کبیرہ گناہ ما فرمائے میرے بھائی دیئے حدی اپنے دربار چھے قبول فرمائے سدہ جیو بار میں دے زہور تک جیو بہت سونے اندازش شوکر صاحب نے یہ جڑی موزی بیماری ہے اس دے مطلق دس ہے اگر سارے اندھا پروگرام ہوئے تے دو گلن چسدہ الائی دست دیمہ اندھے بعد مسائل بلکل تھوڑا چاہتا ہے کافی دور وانک پڑھنا ہے تو گھارا اس باستے حاضری ضروری ہے جڑے لوگ آکھ دینے بیماری نہیں ہے غلط آکھ دینے ہے کیونکہ اس دے مطلق بار میں فرمائے دیں کہ بیماری ہے فرمائے دیں ہماری آمد سے پہلے ایک بیماری آئے گی بادشاہ فرمائے ہماری آمد سے پہلے ایک بیماری ایسی آئے گی جس کا نام کرون ہوگا پھر بادشاہ نشانیاں کچھ دسیاں تیری سوچ تو ہی میں تھوڑا پڑھنے میرا سفر زیادہ ہے تو بس جڑے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو توجہ سے بیٹھے ہو گلندو چاری کرنیاں پھلے بند نہیں بڑا کیمتی جی بات ہے عمل کر سیں چنگا راستیں جد حادی فرمائے آئے گی پھر آئے گی جڑا معصوم تے نہ ہوئے تلاوے اس تے بھی لانت ہوں دی جڑا معصوم دی مننے نہ اس تے بھی لانت ہوں دی شاہ جیے میں بات ہے ہاں حادی نے نشانیاں دیتی ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے کتار میں لوگ گر جائیں گے اللہ تم ہاتھ بڑاؤ گے وہ پیچھے کریں گے جاگی جڑے بندیاں دی دیت میرے پاس ہے یہ کوئی کول کے نہیں پھلاو نہ لی آئے تے او چھویا نہیں تے گیا نہیں جڑے بندے آجاتے ہیں چھوپ بیٹھیں کچھ دن پہلوں ایک ہول ہی کھیڑی گئی انڈیا اس دا ریزلٹ کی ملے بھائی جن سڑکان تے میت پائے شاہ جی لکڑیاں موک گئیاں اجھے دیتے ایک جلان دے ساڑ دے سان انڈے چھو کیس اٹھ لے ختم میں اکھن علوے کھیا سیکل تے میت لے کے جان دے پائے قبرستان پرے گئے بیماری ہے لیکن یاد رکھیں حسین دے گھر دے بار آیا ہے اندر نہیں ہے گونگے بندے نے چھوپی آیا ہے جیدی زبان ہے جی بسم اللہ کرا پتر کریں ایمان اللہ بولے ایمان اللہ بولے میرے نال جی بسم اللہ کرا پتر کریں جوانی نصیب ہوئے جس بندے نو یقین نہیں جس بندے نو یقین نہیں چار دن پہلو ہولی کھیڑی گئی سڑکان تے میت آگئے میرا سردار اجے تک باوہ جی دفن نہیں جاؤ اتھا نہیں ملنی وہاں دے قبرستان چلا جاؤ اپنی جگہ چھے دفن کرو ایک کیوں ہویا یا رے بیماری کیوں ہی آگئے انڈیا دے ہو ہو بھائی جی راش ہویا انہاں فاصلہ نہیں رکھیا یہ شواز اے راشتی بے تو اور کے پاگے لیں راشتی بے جاتویں یہ تو بیماری انجل لگ جاندی مجلسہ شبیر میں روز پڑھ دا دن رات پڑھ دا چار چار وارے روز پڑھ دا ہند سند پڑھ دا لیکن میں اے تو تھوڑا مجمع کچھ بھی نہیں میں اتنے اتنے مجمع بیک دا پہا سیرانا سیر لگے ہتھانا لہاتھ لگے موڈیا نال موڈے لگے گونگا ہے بندہ جیسے زبان نہ ہل دی پھائی دروازے تو گزر دا پی ہیں دھکے لگ دے پھائی کوئی نکاب کرنڈی لوڑی نہیں حسین دے گھارے چاہے حسین مو بکھایا کر کہ تے حسین تیرا مو بکھلا تیری زندگی ہووے پتران دے شار ہو نہیں بہ جاؤ یا باہر چلے جاؤ لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین یا اتنے راش روز دھکے لگ دے بادشاہ دے لنگر دے چلا جائیں اوہ کسے دے جھوٹا نہ کھائیں بیماری بڑی اوکھی لگی بادشاہ دے لنگر دے چلے جائیں کوئی پتہ نہیں تیرا میں کھا رہے ہیں میرا تو کھا رہے ہیں ماتم زنجیر دا ہو رہے ہیں کھو کے لگے ہیں ڈاکٹر آخ دے پہن پہلے گروپ ملا نتبندہ مار جائے گا آج تک کوئی ویک ہے کھو کے زنجیر مار دا مریا ہوئے بادشاہ دے نہیں سمجھا دی پتران دے شاہروں نے اتنا راش میں نے بندہ اٹھ کے دکھا دے تو بول پہلے اتنا راش دھکے لگنے پہ کسے ایک بندے نے تینوہ کھا ہوئے مجلس شبیر کے ہاں میں نے بیماری ہو گئی اتھے نبی آندے نے شفاہ واسط ہے تو بندیاں دیاں چپائندہ پہ اتنا راش دے آندے پہ تیرے پتران دے شاہروں نے ہادی فرمیدن بادشاہ فرمیدن تمہاری آنکھوں کے سامنے کتار میں لوگ گر جائیں گے ہادی فرمیدن وہ بولنا چاہیں گے جاگین وہ بول نہیں سکیں گے تم بولاؤ گے وہ باہر نہیں آئیں گے آدی فرمیدن اس وقت میں وہی بولے گا جس کا بولنا ہمیں پساندہ ہوگا ہاں تیری زندگی ہوگا ہے جوانیاں مانے ہیں پتران دے شاہروں نہیں علاج سن لے میرے گھارے بیٹا ساڑا عزت دی جاتے مولا اس تو زیادہ عزت مقام وعدہ وفا ہو گیا بھائی بھرائے سکہ بھرائے سترہ کھن لگاں قبول کر لیں مردوں مستوروں جوانوں علاج پہ دسنا کم از کم ایک سو ایک مرتبہ حل روز بلا ناگا جناب امیر دائینا دینا چنال ہے سیر نہ حلامی بولیں بے شک نہ بولیں میری بات ایتھے بہالی چنگہ راسیں نتبو ایتھے کرونا آئی کھلوتی ہے تھوڑے تو تھوڑا علاج پہ دسنا گھٹ تو گھٹ جوانیاں مانو ایک سو ایک مرتبہ جناب امیر دن نا لائے ماما بہنہ دھیاں جیڑے چھوٹے بچے نئی نا لائے سکھدے تس ہی نا لائے کے انہ تفوک مارو پانی تفوک مار کے پلا دیو مو دھوا دیو جوڑے فیٹر چھو دودھ دیں دیو دودھ پا کے جناب امیر دن نا لائے کے اس تفوک مار کے بچے نو پلا دیو تاکہ اندر ساف رہے آئے 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 اسے نہیں بولنا ہاں جنہیں ٹیٹان تھے بولنا باقی ہر بندے بولنا سیدہ دی تسبیح پڑھ جتنی زیادہ پڑھ سکنا ہے نہ دینا دے بچے بہت بڑا عمل تین دست رہے ہیں سیدہ دی تسبیح میں پڑھ کہ گل تو کسے نل کردہ پیاؤں میں تیرا دل سیدہ دی تسبیح پڑھتا پیاؤں ہے جس ستردائیہ کی تھی اسا پڑھا نقصان کی تا آخری گل مسائب پڑھا لگا اللہ حادی فرمین دے ناگر اس بیماری چک گھیر گئے ہیں ماما بہنہ دھیاں کسے خوشی گمی تے شاہد جی توسی کسے خوشی گمی تے گئے ہو اتھے گئے ہو تو تو ان پتہ لگا ہے پانچ بندے کم ریچنے انہوں اے بیماری ہیں بیماری تے اے یہ نا پیشواہ فرمین دے ناگر موت بھی سامنے نظر آگئی زہن دی کھڑکی کھونی جے اندر ٹھیک آئی تھا علاج علوی پہ دستہ کر لے سیں بہتر رہ سیں حادی فرمین دے ناگر موت بھی اگر دس پائی اے نا بندیا نو ہے تو میں بھی نا دے بیچ آگیا فس گیا ختم ہو گئی کہانی بادشاہ فرمین دے نا موت بھی دس لے اگر اے صاف آئی تو جتنے اچھے آواز دویچ میری دادی زہراد دشمنت لانت کر سکتا ہے لانت کریں تیری زندگی رہے جو پترند اشکار ہونے تیری زندگی رہے جو پترند اشکار ہونے امام موسائن شفرنات بھی چھائی تبول کرتے ہیں حائی اللہ سیدار انگلائے توجہ گل میں ہون کرن لگاں حادی فرمین دن میری دادی جہ دشمنت جتنے اچھے آوازیں لانت کر سکتے ہیں کریں پیشوا فرمیندن جتنے اچھے آوازیں چھتے تو لانت کرے سیں اے بیماری اتنی تیز دور تیرے تو دھوڑ سی میڈے پاسے دیکھیں انجنج کیتیاں نہیں ہو رہے دی نیتیں تو صحیح نیتیاں کر رہے جوانیاں مانے آپ پہ فیصلے نہ کرے آپ پہ بیٹھا فیصلے کی تھی جاننا ہے اللہ اکبر حادی فرمیندن بادشاہ فرمیندن پیشوا فرمیندن حادی فرمیندن جتنے اچھے آوازیں چھتو انہا لوگان دوچ کھلو کے مڈی دادی دشمنت لانت کرے سیں اے بیماری اتنی تیز دیرت دور دھوڑ سی حادی فرمیندن دھوڑ دیاں دھوڑ دیاں اے بی بلے سی تیرے پاسے مو کر کے نہیں یہ کوئی وارس والا جوانی مانے یاسر ایک سترہ کھن لگاں راضی رہی وقتی اتنا کھائی سفر زیادہ ہے جوانی مانے مقامِ ابراہیم اور خدا دے گھردہ فیصلہ مقامِ ابراہیم خدا دے گھردہ اتنا فاصلہ ہے یہ او سامنے مومن واصل حکم ہے جڑا ایک نماز اس نے درمیان اگے یا پیچھے پڑھ دا ایک نماز ہزارہ نمازہ تو افضل ہے پریشان نہ ہو دو بندیاں دی میں نویجہ تک سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں مئیلہ سے آئے نہیں کدھر آئے نہیں چلو جدھر بھی آئے نہیں اللہ اکبر توجہ بڑی قیمتی جالی پہ دستنا ایک نماز اتھے پڑی ہزارہ نمازہ تو افضل آئے صادق امام تو پوچھے گیا مولا اتنا سواب فرمائے اس تو بھی زیادہ ہے مولا اس تو بھی زیادہ فرمائے تیری سوش تو بھی زیادہ ہے اس مومن آکیا پھر مولا سید آدھا مقام پہ دستنا ساکھا مولا رہ گیا مومن جڑا اتھے نہ آ سکیا معصوم فرمائے کی میں رہ گیا مولا زادرہ نہ ہوئے دیاں جوان ہوئے اتھے آوے یا دیاں دکرے معصوم فرمائے نہیں دیاں دکرے تے مولا پھر ہوئے نہ تے اتھے آوے نہ تے مولا آسی تے نماز پڑسی تے پھیری سواب اسی معصوم فرمائے غور نل سون جڑا ساڑا کسے مجبوری توں آ نہیں سکدا نجف تک صدا نہ جائے پڑھن دا لطف کیا آیا ہاں آدھی فرمائے دیں جڑا ساڑا کسے مجبوری توں اتھے آ نہیں سنگدا اس حویرے اپنے بستر توں اٹھ کے میری داندھی زہراد دشمنت لانت کر رہے اللہ سواب پورا کر چھوڑے سی زندگی عبادی ضوانیوانگ لو دربار علی دی دھیائی سے ڈچین یا بیٹھ جا یا پیچھے چلا جاؤنا ترہ یا بیٹھ کے سوڑ مجلس یا ان سے پیچھے چلا جاؤ دو دربار میری مقدومہ ایسے لٹھیں جنہ ویچ بی بی موت منگی ہے ہائے جنویس ہے بندہ دوسو سال دا ہو جائے نا دوسو سال دا وہ موت نہیں منگ دا ادھا چار دن ہور جیلا موت اس ویلے منگی جان دی جیڑے ویلے حد تو کم گزر جائے تھاک گئی ہے ہی کھلوٹیاں کھلوٹیاں یزید سامنے آلین واہ 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 اے ہوئی حق ہے جوانی آمان جی بابا جی بابا ہائے ہائے اے ڈا تھاک گئی ہے ہر بی بی کسے ویلے سجا پیر چاہیے کسے ویلے کھبا پیر چاہیے ایک جناب فیضہ ہے جتنی دیر بھی کھلوٹے نہ انہیں سجا پیر چاہیے ہائے ہائے نہ انہیں کھبا پیر چاہیے دربار یزیدی چیک وقت ایسا آیا جیڑے ویلے اس بغیرت نے سپاہی دار اشارہ کرکیا کھیا کتے کھلیے جیڑے بندے دیا جتک ہائے نہیں نکلی قبر حسین تے میرا ہاتھ تھی اس تو بڑی قسم کوئی نہیں سیدادہ اس دربار دے ویچ اس بغیرت نے تیری سینو ترے مرتبہ تو کرکے بھولایا ہے ہائے 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 تو روکے آ بھیرانو جنگ نہ کرے ہا تو روکے آ بھیرانو جنگ نہ کرے ہا ہائے ہائے آدھا کتے کھلیے آدھا وہ زعیفہ دے اللہ آدھا وہ زعیفہ دے پچھے یہ آدھا جاؤ زعیفہ نواک میرے دربار چپردے دی لوڑ نہیں ہائے ہائے جناب فیضہ دے کھل سپائیان کے آدھا زعیفہ آگوں ہٹ جا بڑی عبادت کرسیں آگوں ہٹ جا فیضہ دیئے ظالمہ تین پتہ نہیں میں تے زندگی اس وقت واسطے منگی آئی وہاں پیننا بابا تھا یا پھے جے منگنا یا بیٹھیں تھا مل پہ جاسی صحائدہ قبرج مل پہ جاسی صحائدہ قبرج میں مر جا ساں میں اگونہ ہٹ ساں آدھا ضعیفہ میں ظلم کرے ساں فیضہ دی کوئی بچ گیا ہی تے او بھی کر لائے ہائے ہائے اس تازی آنا چاہے جو میں کند دے پچھے علی دی دی آئی اس پائی دے تازی آنا اٹھا ڈٹھے پچھوں بی بی بولی ہے اما اگونہ ہٹ جاھ میںی راضی ہی آں پلا ہوئے پلا ہوئے پلا ہوئے جنہ mi자�tv اما ہٹ جا village ضعیفہ ملکہ راضی ہے دی لادے دو وائن سجا کے کران دین دے پر دیں انہیں اما اگونہ ہٹ جا اما میرا اما میرا بابا راضی ہے اما میری ماں راضی ہے اما اگونہ ہٹ جا میرا نانا راضی ہے فیضہ پچھے مو کر کیا دی علی دی دی ہولے بو لگے لوگ شراب پہ پینڈے واہ واہ سر جو کال آیا جیڑا کسے نوا بیچے بیٹھا ہے سر جو کال آیا جی آیا بیٹھا ہے تو منگن دی کوشش کر زندگی دا پتہ کوئی نہیں آئی اللہ ہو اکبر اما میں حکم دینی آگوں ہٹ جا جناب فیضہ دا ہٹنا کہ بے غیرت اشارہ کر کے آدھا اس ویلے بڑی تکلیف ہوئی اسی جیڑے ویلے تیڑیاں اکھان دے سامنے تیڑے ویر دی کانڈ تے شمر سوار آئی تیڑی ہائے دی قسم بی بی چوپ رہی ہے آدھا اس ویلے بڑی تکلیف ہوئی اسی جیڑا برکا لتھے بی بی چوپ رہی ہے آدھا چھتری بادارا چننگے سر گدری بڑی تکلیف ہوئی اسی بی بی چوپ رہی ہے آدھا میں بلیں نہ تو بلیں دی کیوں نہیں میں جواب کیوں نہیں لیں دی بی بی آدھا پچھے تکلیف دوکھ بڑا ہوئے لیکن اتنا نئے ہویا جتنا ہون پہ ہون دائے آدھا بی بی اتھے تو کسے ظلم بھی نہیں تیرے تکیتا یہ دوکھ کا ایسا بی بی آدھا مر گئی ہوں وہاں دوسرا دربار او آئی جتے پیو دی شائع آئی اتھے بھی جناب فیضہ دی کانڈ دے پچھے جناب فیضہ روایت کر دیں اچانک کوفے دے دربار ایچھے میڈی کانڈ دے بے موسمی بارش لتی واہ واہ موسم دے بغیر میڈی کانڈ دے بارش لتی جناب فیضہ آدھے میں ہو لے جب پوچھے علی دی دی خیرے ہو سکے تو تھوڑا جو چکر دیں خیرے فرمائے خدا تیرے رزق چضافہ فرمائے اماں دعا مانگ علی دی دی کے لی دعا فرمائے دعا مانگے زمین پھٹ جائے میں بڑا سنبھل کے پڑھ دا پیاں دی یہاں دے پڑھ دے ہو نہیں یہ زمین پھٹ جائے اماں من موت آنے جناب فیضہ تڑپ کیا دی علی دی دی یہ موت انو کربلا منگنی چاہی دی آئی جتے برکہ لٹے آگے یہ کھا سامنے بھرا کتل ہو گئے ویر دی لاش تو ہی میں لنگی جو میں لگ دے ہی کجھ نہ ہوئے بی بی آدی اماں تاہیں ساتھ چاہ کے یہ موت منو تے منگنی چاہی دی آئی منگی سواستے نہ ماں تم کرنے ہی تا ستر سمجھی اماں کربلا منو جانن والا کوئی نہ ہاں 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 پھجادی اماں مری اتھے جانن ہا لکون آیا فرمایا اماں سر چاہ کے دربار دے دروازے تو بے اکھا اماں او میڑا ویر مختار ہی آیا کھلا آیا میڑے سارتے چاہ داری کوئی نہیں اماں مالی جی دی آماں منگے سارگاں بتران دے شارہ لی او پتر مولا سجاہ تر اماتمہ دھیو جوانی یا مارے اور کسے گاں میں چینہ روئے واہ 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 فجادی میڈے اگیوں نہ ہٹ جی میڈے کانڈ پیچھوں نہ ہٹ علی دیدھی میں مر جا سا میں تیری کانڈ دے اگیوں نہ ہٹ سا چپ کھلی رہی اللہ اکبر دل دکھے تو معافی دے منا وہ غم کیسا جس وچ دل نہ دکھے دنیاں دے پردے ہو نہیں مختار سامنے آئے کوئی سلام نہیں سکی تا کمینا دا میرا سلام کر مبارک لے زنجیر لہا دے نا دا سلام ہی کرے نا مبارک لے نا پہلے سپاہی اپنے نال بھیج کی دے ہوئے نہیں زیادہ دور نہیں ایتو پین تالی میل دور ایک نئے نوادہ جنگلے میں نے اتھو تک لے جا واپس آکے مبارک لے اتھو اتھے کی کر نہیں اذا یار تیسری رات خواب جو اہنا کلہ پیا مریند ہے واہ 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 اے ہاں کے جڑا آدھا کی پتران دے شعر ہونے کسے غمی چینہ رویں اوہ بچے ہندے زندگی ہونے چاہا کلہ پیا مریند ہے اذا میں مری جانا لے دے کول گیاں میں گورنل ڈٹھے اندھی شکل تے میڈے مرشد حسائن ایک مینہ مسکر آکے آدھا تیرے پاندی مک گئے جنہوں پین تالی میل سفر دے بعد ملنے ہیں میں اسے دربار چلے آیا اللہ اکبر دھییاں دے پردے ہونے سر چاہیا جوانیاں مانو میں تیڑے مزاج بڑے سونے جاننا زندگی گزر گئی تواڑے بچ پڑ دیاں پہلی کرسی دو جی تری جی چو تھی ستمی کرسی تے جڑے ویل مختار دے نگاہ آئیے نا تے کونے چو بھین دا وینا ویر مختار کرسیاں تے بہن دے موسم لنگ گئے میڈے گھوڑان دے سنبان دے ہیٹھ ریل دے رہ گئے نا واا 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 جوانی نصیب ہوئے واا واا اوہ ظالمہ میرے نال مذاک کی تے آدھا نہیں مذاک نہیں آدھا مذاک نہیں تے ہور کے میں ہر کرسی تے دید کی تی میں میرا پیر نظر نہیں آیا ظالمہ دے جی تے میں بہایا ہوتے تے انڈٹھا ہی نہیں آہ میں بھی کھاواں مختار نیڑے آئے ہو سکے تے ستر دی مافی پھر آدھا دیونا کسے مقام تے تیرے امام دا سر پیا ہویا اللہ اکبر جی نا نا اے میں دس نہیں سکتا کیڑی جاتے ہاں نا نا میری طاقت ہی نہیں میری زبان ہی اتنی اجازت نہیں دین دی جس مقام تے بھی ہائی نا جس مقام تے میں اتنا پڑے آئے اس بغیرت نے ایک سوٹی دینا رمال ہٹا ہے جڑے لبانو محمد چمد آ addressing لبا تے ماں بوسے دے دی آئی تیری آئے دی کزمیں انہا لبا تے پھیر کیا دے انہوں سنیا آنے کونے جڑے بندیا جاتا ہی میرا موں تک دے کھلو تے نہ قبر حسین تے میرا ہاتھ آئی جینج روایت پڑ گیاں جینج روایت نہیں اللہ جاندہ لبا تے پرے دا نا کسے ویلے شبیر لے سجے رکھ سارے تے مرے دا کسے ویلے خبیت مار کے اشارہ کر کے یادہ بیت کر لیا بھینہ اینج نہ رول لینا اللہ بابا بابا جی بابا جی بابا پتران دشار ہونی جی بابا جی جوانی امانے بچے جنگی والے جی بابا جی بابا جوانی نصیب ہوئی اللہ جاندہ ہے جی بسم اللہ آکھے آئی تیری سونی مصدی قسمیں اندھی ہر چھڑی تے ایک بچی دیوار دے نالو تڑپ دیئے تے ہولے ہولے وین کر کے آدھی چاہ 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 بیک میں رول گیا آدھی چاہ چاہ چاہے د بھی گدائیں ہویا ہے مرین بابا مگلہ بسم اللہ جی بابا جی لکھور یا کھا وہ میں بسم اللہ قرآن پتران دیش سے آرونی اللہ اکبر ادھا انہوں سنجان خدا تیریا ہر مشکلہ آسان فرمائے ادھا انہوں سنجان ایمیں گا اور نہ لٹھا ہے موتاں دیمارے نہیں سنجانے ویندے ادھا ڈٹھا ضرور ہے سمجھ نہیں پیاندہ کوئی سرنو دعاوے سنجان لیسا تیری بھی قسمت میری بھی قسمت بھرے دربار چاہدہ کوئی ہے جیڑا سر دعاوے دو روایتان لاحورہ لیوں علوینے پڑی ان پہلی جناب فجا کے وضیے بی بی آلی جی میں نو دے میں ایمیں دعا ما جی میں لیمہ دوے آلی اللہ ہے قوال ترکی آئی جی ما شارا شارا جیو ویڑ کرے واہ 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 مگنا مگنا جی بسم اللہ کے لیمہ دے میں اترا دے شارا رونی امام حسین تیری زواری قبول کرے بادشاہ دا سونا جا لڑلا جا مدہ خانے تازہ دوار قبول کرے ایک باری ستر پھر راکھ اللہ اکبر دیاں دے پر دے انہیں آدی جی مہنو دعا دے میں مہیں دعا واج دے میں مہ دوے لیے واہ 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 ایک بھئی روایت میں پڑیئے ایک عبداللہ نامی مومنہ جیڑا دربار دے کونے چھ بیچھا ماتم کرنائی تا میرے پاسے ویڈ دربار دے کونے چھ بیچھا کانتے آوازائی اپنے آپنوا دا اتنی سستی جنت پھر کدائی نی ملنی میں بندہ ویکھنایا لی ان ولی اللہ پڑے تے آئے نہ کرے میرا ایمانی نہیں دھییاں دے پردے ہو لے ادھا ایڈی سستی جنت قریب لگایا ہے ادھا ہاں کے میرا گھر نالے اے پر لیگلیچ میرا گھر ہے اگر تو دیمیت میں دعا ہاں ادھا ہاں تے دا گھر قریبے لے جاتے دعا سار چاویں جے ماتم کرنائیں پنجام انٹاں تاں چھپ کر کے وہدار سار زہر آدھے پوکر دائے چاوہ کی میں انڈیا رگا کتنیاں یان انڈے تہرے تے کماتیاں دنی جان موجودے انڈے والد رکے ہوئے اے پنجام انٹاں دے بادی میں جھولی بنائی از بڑے پیار دنالے امام دا سر چاک جھولی چے رکھے آئے دوسارے امام دا جھولی آئے دیوار دنالو بین بولیے تیرا بھلا ہوئے کربلا تو لے کے کوفے تک پہلا بندائیں جس میرے ویل ہوئی میں چاہا جیڑا چیندہ انڈیاں زلفا چاہاں کا پیدا انڈیاں بہیڑا دن شامڑے چھولا ماتم نہیں آگا جی جوانیاں مانگا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جی بابا جی بابا شاہ جی سر چاہ منا زندگی در روگ بن جاسی اگر غریب دی ستر سمجھے اللہ جان گئے دھیان دے پردے انہیں جنہ ماتم کرنا ایک واری سر چاہ کہ میرے پاسے بیکھیں انہیں سر امام دا جھولی رستہ اوائی جیڑے راتوں غریب دیاں بھینہ کھلیاں ہو سکتا ہی ستر دے بات نہ میں پڑھاتے نہ تمہیں نو پڑھن دے اللہ جان گئے پھر سنیں سر جھولی رستہ اوائی جتے غریب دیاں بہنہ کھلیاں اللہ جان گئے سر چاہ کے ٹرگا آیا ہے ٹرگا آیا ہے جڑے لے غریب دی بھیند دے سامنے پہنچئے اس لے لے بی بھی ہولے کے بول کے آدھی اممہ فیضہ اس مومن ہو آکھ تیری جنب فیضہ میں نہ جڑے پہ اندر ماریا گیا اے مکریب تو زیارت نہیں کی تھی ایک باری جھونی جگہ آدھی اممہ فیدی ڈی اللہdevelopی سے آدھی اممہ فاہ ڈی با مہ 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 عبادت ہو گئی عبادت ہو گئی جہدی بسم اللہ جیہ جوانیاں مانے اللہ اکبر خدا جار دے دیاں دے پردے امام زمانہ میری نیت جاندے سکر چھوڑ دا پیاں اچھا سار جھولی جو سننا چالنا ہے اپنا دروازہ کھولے آ شامن دید پئیے کے بینی کھلیے بینی دید پئیے علی بھلا ہونے سے آنا بند آئے پنچہ کانگے فیسل کرنا لائے میں نوگل کر دیاں تیرے نل شرم آنگی ہونے تو گھروں گے آئے اگر تو اس کی خریدن آئی میں نوگ سے آمد کپنا دیاں ساری کھنی زرادہ لکھرابتی کیای ہونے تو اس کی خریدن آئے زہرادہ کو ترلہ ہونے تو اس کی خریدن آئے اگر تو اس کی خریدن آئے اگر تو اس کی خریدن آئے میں نوگ سے آمد کپنا دیاں ہونے تو اس کی خریدن آئے 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 ہیں ہونے تو اس کی خریدن آئے ہونے تو اس کی خریدن آئے جول تویر بلا